بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے اور جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں یہ خراب ہے اس میں کیا نفع ہے تو اللہ اگر سمجھا دے تو اس عدم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں جیسے موبائل پر کچھ بھی کام کرو کچھ بھی سنو درمیان درمیان میں آئیڈ آتی ہے اور ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی ہے یہ اگر ہوا اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسے خیر کی چیز کیسے بنا سکتے ہیں اس لیے کہ ضروری ہے اس کا سننا تو اور اسے روکا جا سکتا ہے تو روکنے کی کوشش ہوتی ہے تو میں زیادہ موبائل کے بارے میں جانتا نہیں لیکن یہ محسوس کرتا ہوں کہ تھوڑی در سننے کے بعد ہی وہ بند ہوتی ہے تھوڑا سو سننا ہی پڑتا ہے زیادہ نہیں سننا ہوتا تو تھوڑا تو سننا پڑتا ہے اور ہم سننا نہیں چاہتے تو اس سے نفع کیسے اٹھائیں ایسی چیزیں جو نقصان کی ہے اور نقصان کی نہیں بلکہ شیطان تو ایسی عورتوں کو دکھاتا ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی دن میں بار بار اسی تصور سے رہے تو میری سمجھ میں آیا کہ آنکھیں ہٹا لو اور استغفار شروع کر دو استغفراللہ 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 اور یہ استغفراللہ زبانی نہ ہو بلکہ دل اللہ کی طرح متوجہ ہو جائے پوری طرح سے اب اس کے بند کرنے کا کوئی اور صحیح دھنگ ہوئے تو میں تم لوگ سے پوچھ لوں گا لیکن کچھ نہ کچھ جو سننا پڑتا اس کے بعد آتی ہے پٹی کالی اس کو دبا جاتے ہیں پھر بند ہو جاتی ہے لیکن دل ادھر نہ چاہنے کے باوجود بھی اور نہ چاہنے کے باوجود بھی دل متوجہ ہوتا اور کان سننے لگتے ہیں حالانکہ اس فکر کے ساتھ بھی سننے لگتے ہیں کسی ہٹانا ہے تو بھی سننے لگتے ہیں تو اس کا مطلب دل کان اور ہمارا خیال ہم نہیں چاہتے پھر بھی وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت اس سے بچنے کے لئے کہ اگر بھی اسے بچنے کا ذریعہ بنا لیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا لیں تو یہ سمجھ میں آ رہے ہیں یہ بات اس وقت کہ فوراں جی سے استغفار شروع کریں اور اس کا خیال رکھیں کہ اس وقت اللہ پاک میرے ساتھ ہیں اتنی دیر سوچیں گے اتنی دیر میں تو اس کا بٹن کی بند ہو جائے تو کہنے کو بظاہر یہ بہت خراب چیز واقعہ ہو رہی ہے لیکن خراب سے بھی اگر ہم نفع اٹھانا چاہیں تو نفع اٹھائے جا سکتا ہے اس لئے زہر بھی کام کی چیز ہے بہت سی دوائیوں میں بھی ڈالتے ہیں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہنا چاہتے ہوئے بھی کچھ باتیں پیش آتی رہتی ہیں جس میں اگر ہم اپنا نفع سوچنا شروع کریں تو کوئی نہ کوئی راستہ کھل جائے گا اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو یہی کہنا شروع کر دیں اے اللہ تعالی یہاں جتنے نقصانیں سب سے ہم کو بچا لیجئے اور اس سے جتنی خیر سمجھ میں آنی چاہیے عملی طور پر بھی ہمیں نفع دے دی اور سوچ کے اعتبار سے بھی تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی خراب پھر چیز نہیں ہوئی خراب جو ہے اگر اللہ تک پہنچا دے اور یہ خراب ہم روک نہیں سکتے اس لئے کہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے نئی نئی ایجاد ہے نئی نئی بات ہے نئے نئے نٹھیں نئے نجالیں نئے نئے پھسانے کی چیزیں ہیں وہ صلی اللہ تعالی ہمیں حلال رزق کھلائے اور جہاں بھی مشتبہ و حرام ہو اللہ ہمیں بچائے اور موقع کی سوج بوج عطا فرما دے کہ نقصان کے مواقع سے جو ہم پسند نہیں کرتے اسے ہم نفع کا ذریعہ کیسے بنا دیں اور ہم نفع اٹھا لیں اور ہر برائی سے ہم سب کو بچا لیں اور پوری امت کو بچا لیں